سمندر پر قبضے کے لیے چین کی نئی سازش اس وقت کی بڑی خبر چین نے سمندر تک مچواروں کا جال پھیلایا چین کی سازش نے جلجیووں پر منڈ رہا ہے سنکٹ شار سویت کئی جلجیووں کا خاتمہ کر رہا ہے چین فشنگ کے لیے تین ہزار جہازوں کا بنایا بیڑا چین کی قبضے والی سازش کے تحت ڈرائگن کا سمندر میں قبضے کا ایک مقصد فشنگ مارکٹ کا سب سے بڑا نریاتک بننا اسی لیے چین نے پچھلے دو دشکوں میں قریب تین ہزار جہازوں کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا فشنگ بیڑا بنایا تاکہ گہرے سمندر کی مچواروں کو بھی حاصل کیا جائے لیکن اس کا اثر ہند مہا ساغر سے لے کر ساؤت پیسیفک، ایفریکہ اور امریکہ تک دکھ رہا ہے جہاں شارک جیسی مچواروں کے ساتھ دوسرے جلیے جیوہوں کے استطاع پر خطرہ من رہا ہے وہیں دنیا کے کئی مچوار ہیں مچوارہ سمو بھوشش کی کلپنا سے ڈرے ہوئے ہیں چین کے آپریشن فشنگ کی وجہ سے دنیا کو کتنا نقصان ہوا ہے اور اس کام کے لیے چین نے انتراشتی قانون کو کیسے تاک پر رکھ دیا ہے اس کا ایک ادھارن سمجھیا ایک ریپورٹ بتا دی ہے کہ چین نے ایکویڈور، پیرو اور ارجنٹینہ کے ادھکار شیطر والے سمندر میں گھس کر بھی مچھلیاں پکڑی ہیں اور سال در سال یہ آخڑہ بڑھا ہے دوہزار اٹھارہ میں چین کی فشنگ بیڑے نے دو لاکھ چالیس ہزار گھنٹے سمندر میں گزارے جبکہ دوسرے پیتیس دیشوں نے محض ایک لاکھ دس ہزار گھنٹے دوہزار انیس میں یہ آخڑہ بڑھ گیا چین نے چار لاکھ گھنٹے سمندر میں گزارے سیدھے چلتے ہیں دوہزار بائیس تک وہاں پہ تین لاکھ پچانوے لاکھ گھنٹے انہوں نے سمندر میں گزارے سوال یہ ہے کہ ڈراغن کی مچھلیوں کی چوری پکڑی کیسے جائے اس کا جواب ہے سیٹلائٹ تصویریں جس سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ چین کے فشنگ بیڑے میں تیناب جہاز کیسے دوسرے دیشوں کے ادھکار شیطر والے سمندر میں انٹر کرتے ہیں اور مچھلیوں کی چوری کر کے رفو چک کر ہو جاتے ہیں اس میں دوہزار بیس میں لی گئی تصویر کے ساتھ پورا وستار بھی دیا گیا تصویر میں دیکھا گیا کہ ایکوڈور کے گیلہ پاگوس آئیلینڈ میں چین کے تین سو جہاز دکھے نیکسٹ چین کی سیمہ سے تین سو ستر کلومیٹر دور تیناتھے چینی جہاز گیلہ پاگوس سے پکڑی گئی مچھلیاں کا نبی پرسنٹ حصہ چین کا ہے فشنگ مشین مشن فشنگ کے لیے ہائی فینگ سیون ون ایٹ جہاز کا استعمال ہوا